دوستو اگر آپ اس سوریش رینا کو آئی پیل میں کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل 2022 شروع ہونے میں کچھ ہی دنوں کا وقت رہ گیا ہے اور آئی پیل 2022 کے نیلامی بھی ختم ہو چکی ہے جس میں سوریش رینا کو کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا جس کے بعد سوریش رینا ممبئی کی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں اور ممبئی کی ٹیم میں شامل کرنے کو لے کر نیتا امبانی کا بیان سوریش رینا کو لے کر آیا ہے اس بیان کو سن کر آپ کے بھی ہو شور جائیں گے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں نیتا امبانی نے کیا کہا اپنے بیان میں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوریش رینا اور کائرن پولارڈ میں سے کون بیعترین کھلاری ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ایپیل دوہزر بائیس کی شروعات سے پہلے نیلامی میں سبھی ٹیموں نے اپنے اپنے کھلاریوں کو لے کر اپنی ٹیم مجبوط کر لی ہے اور اس بار آٹھ کی جگہ دس ٹیم میں حصہ لے رہی ہیں اس میں ایک لکھنو سوپر جائنسٹ کے ٹیم اور دوسری ٹیم گجرات ٹائٹنز کے شامل ہوئی ہے اور اس نیلامی میں سوریش رینا انسول رہے جو کہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے سوریش رینا بڑے ہی نیراش ہو گئے تھے اور سوریش رینا سوچ رہے تھے کہ آخر کار انہیں کسی ٹیم نے کیوں نہیں خریدا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ سوریش رینا ممبئی کی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں اور ممبئی کی ٹیم میں شامل ہونے کے بعد نیتا امبانی کا بیان سامنے آیا ہے جنہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سوریش رینا جیسا کھلاری ملنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ سوریش رینا کے پاس وہ گشمتہ ہے جو کسی بھی مقابلے کو بڑے ہی آسانی سے ایک طرفہ جیت دلا سکتے ہیں اور سوریش رینا ایک بہترین بلے باز ہیں جو اپنی بلے بازی کے دم پر ٹیم کو بہترین لکشے کے طرف لے جا سکتے ہیں اور اگر کسی بھی ٹیم کا لکشے پیچھا کر رہی ہے تو بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ پردرشن کر سکتے ہیں اور ٹیم کو جیت دلا سکتے ہیں تو وہیں بات کریں گیند بازی میں تو گیند بازی میں سوریش رینا سمیں سمیں پر وکیٹ لینے میں ماہر ہیں اور ان کا وکیٹ لینہ ٹیم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی رہے گا اور سامنے والی ٹیم کو آؤٹ کرنے میں ان کا بھی تھوڑا سا یوگدان ہو جاتا ہے شینا کے جیسا فیلڈر بڑے ہی مشکل سے ملے گا کیونکہ دنیا میں اگر کوئی سب سے فورتیلا فیلڈر ہے تو صرف بھارتی ٹیم کے دو کھلاری سوریش رینا اور رویندر جڑے جا انہوں ہی کھلاریوں کے پاس جب بھی گیند جاتی ہے تو بلے باز کی سانسے رک جاتے ہیں اور بلے باز ان کے سامنے دوڑ کر رن لینے میں بھی گھبر آتے ہیں سوریش رینا کی ایک اور بڑی خوبی ہے جو ان کی کپتانی کو لے کر ہے کیونکہ سوریش رینا ایک بہترین کپتان بھی ہیں جو اپنی کپتانی کے دم پر مقابلے کو بڑے ہی آرام سے جیت دلا سکتے ہیں اور ان کے پاس ایک ایسی لیڈرشپ قوالٹی بھی ہے جو روہٹ شرما کی طرح کپتانی کے برابر ہے اور جب مقابلہ پسار رہتا ہے تو سوریش رینا مقابلے کو بڑے ہی آرام سے فیصلے لے کر اس مقابلے کو جیت دلا سکتے ہیں اور یہ سبھی قوالٹی ہونے کے قارن سوریش رینا کو ممبئی کی ٹیم شامل ضرور کرنا چاہے گی اور نیلامی میں انہیں کم روپے ہونے کے قارن نہیں خرید پائے کوئی کھلاڑی چوٹیل ہوتا ہے یا پھر نہیں کھیلنے آتا ہے تو سوریش رینا ان کی جگل لے سکتے ہیں اور ممبئی کی ٹیم سوریش رینا کو شامل ضرور کرنا چاہے گی ویسے دوستوں سوریش رینا کو ممبئی کی ٹیم شامل کر سکتی ہے یا نہیں ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو